اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ڈسکس کریں گے سینٹل پارک ہاؤزنگ سکیم کے متعلق کہ جو گورنمنٹ نے نئے ٹیکسیز آپ کے پروپرٹی کے اوپر لگائے ہیں ان کی وجہ سے وہ ٹیکسز ایمپلیمنٹ ہونے کی وجہ سے سینٹل پارک کی مارکٹ میں پلوٹس کے کہاں پر ریٹ انکریز ہوئے ہیں اور کہاں پر ریٹ ڈکریز ہوئے ہیں اور کون سے بلوگ کا آپ کا کیا اسٹم ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس ہے سینٹل پارک ہاؤزنگ سکیم کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن دے ریتا ہوں کہ سینٹل پارک ہاؤزنگ سکیم مین فیروزپور روڈ پر LDA اپرووڈ واحد سب سے بڑا پروجیکٹ ہے جہاں بھی تقریباً ساڑھے ساتھ سے آٹھ ہزار گھر آپ کے عباد ہیں اور ان گھروں میں رہائشی ہیں ساڑھے ساتھ سے آٹھ ہزار فیملیز یہاں پر رہائش پردیر ہیں سینٹل پارک سوسائٹی کے اندر آپ کو دیر سو فیٹ سو فیٹ ایٹی فیٹ اور ساٹھ فیٹ کے مین براؤڈوے روڈز مل جاتی ہیں اور یہاں پر آپ کا نورمالی جو سٹریٹ روڈ ہے وہ مینیمم آپ کا فورٹی فیٹ کا ڈیزائن کیا گیا ہے یہاں پر کچھ نئے بلوکس ہیں جیسے کہ جے بلوک اور ڈبل بی بلوک ہے یہاں پر آپ کی انڈرگراؤنڈ الیکٹرسیٹی ڈیزائن کی جاری ہے سینٹل پارک ہاؤزنگ سکیم میں آپ کو اے بلوک میں ایک کنال دس مرلا اور پانچ مرلا کے کٹنگ ملتی ہے اور نئے ٹیکسز ایمپلیمنٹ ہونے کے بعد جو آپ کی پرائزز انکریز ہوئی ہیں اور جو ڈیکریز ہوئی ہیں اے بلوک میں ایک کنال کی پرائز تقریباً آپ کی انکریز ہو کر جو آپ کا 150 سے 165 لیک کے درمیان میں فال کرتا تھا پلوٹ ایک کنال کا پلوٹ آپ کا ایک کروڑ 65 سے لے کر دو کروڑ کے درمیان چلا گیا ہو گیا ہے کیونکہ ایک کنال کے اندر آپ کا بیلڈر کافی زیادہ کنسٹرکشن کر رہا ہے اے بلوک میں اے بلوک سینٹل پارک سوسائٹی کا وہ واحد بلوک ہے جس میں آپ کی گیس بھی ہے اور ال ڈی اے اپرووڈ ہے یہاں پر آپ کو گیس کے ساتھ الیکٹرک چٹی وابڑا کی مل جاتی ہے پراپر سپلائی کے ساتھ اور یہاں پر آپ کو اے بلوک میں ال ڈی اے سی اسکول مسجد اور پارک کے ساتھ ساتھ آپ کو مین براؤڈ بے دو کمرشلز ملتے ہیں جہاں پر آپ کو بندو خان گور میج سرویسز بارٹا اور ہوسپیٹل جیسی کافی زیادہ سہولیات مل جاتی ہیں مین وائل اگر ہم دیکھیں تو اے بلوک آپ کا سب سے اچھا اور سب سے زیادہ ڈیویلپ ہوا بلوک ہے تو یہاں پر ایک کنال کی پرائس میں نے آپ کو بتائی کہ ایک کروڑ 65 سے لے کر دو کروڑ کے درمیان ہیں ڈیڑھ کروڑ تک ایک کروڑ 25 سے لے کر دیڑھ کروڑ تک آپ کو مل جاتا ہے دس مرلے کا پلوٹ اور پانچ مرلے کا پلوٹ آپ کو ملتا ہے ایٹی لیک سے لے کر ایٹی فائی لیک تک اے بلوک کے بعد اگر ہم ڈسکس کریں آپ کے بی بلوک کے بارے میں تو بی بلوک میں بھی آپ کو کمرشل مارکیٹ جامعہ مسجد اور آپ کو پارکس مل جاتے ہیں بی بلوک کے اندر اگر کٹنگ کی بات کریں تو آپ کو دو کنال ایک کنال اور پانچ مرلہ کی کچھ کٹنگ مل جاتی ہیں اور بی بلوک میں آپ کے دو کنال کے پلوٹ کی پرائس تقریباً ساڑھے تین کروڑ سے لے کر اور چار کروڑ کے درمیان ہے لوکیشن وائز اور جو آپ کے ایک کنال کے پلوٹ ہیں بی بلوک میں دیفرنشیٹ کر دیتا ہوں آپ کو ایریا وائز کے گیس ایریا میں پلوٹ آپ کو ملے گا ایک کروڑ 75 سے لے کے ایک کروڑ 80 لاک کے درمیان جبکہ وہاں پر ہی کچھ سٹریٹس اس طرح کی ہیں جہاں پر گیس کی لائنیں نہیں ڈلی ہوئیں تو وہاں پر آپ کو ایک کنال کا پلوٹ مل جاتا ہے تقریباً ڈیڑھ کروڑ سے لے کے ایک کروڑ 60 کے درمیان یہ اس ٹائم سب سے منیمم پرائس ہے بی بلوک میں کنال جو لوگ کنال ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں اپنا گھر کنال کا بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے اس ٹائم یہ ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے کہ وہ بی بلوک میں پلوٹ لے لیں اور اس ٹائم اگر وہ پلوٹ لے لیں گے تو پلوٹ لینے کے بعد ان کا کافی جلدی وہاں پہ گیس آنے والی ہے ایڈیا اپرووڈ ہو چکا ہوا ہے گیس کے لیے تو وہ آپ کا گیس آنے کے بعد پرائسز انکریز ہو جائیں بعد اگر ہم ڈسکس کریں سی بلوک کے بارے میں تو سی بلوک میں آپ کو ایک کنال دس مرلہ اور پانچ مرلہ اور ساڑھے تین مرلہ کی کرنگ مل جاتی ہے سی بلوک میں جو آپ کا ایک کنال کا پلوٹ ہے تقریباً ایک کروڑ چالیس سے لے کے ڈیڑھ کروڑ کے درمیان ہے اور دس مرلہ پلوٹ کی پرائس کی بات کریں تو سیونٹی لیک سے لے کر اور آپ کو مل جاتا ہے ایٹی فائیف لیک تک یہ سارا بلوک آپ کا پوزیشن میں ہے ڈیویلپ ہو چکا ہوئے اور آپ اس پہ یہاں پر ایل ڈی اپرووڈ ہونے کی وجہ سے ٹرپل اسٹوریا آپ یہاں پہ اپنا گھر کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر جو آپ کی پانچ مرلہ کی کٹنگ ہے سی بلوک میں آپ کو فورٹی فائیف لیک سے لے کے فیفٹی فائیف لیک کے درمیان پلوٹ مل جاتا ہے اور ساڑھے تین مرلہ کٹنگ کی بات کریں تو تھرٹی سکس لیک سے لے کے فورٹی لیک تک آپ کو پوزیشن کا پلوٹ مل جاتا ہے جس پہ آپ اپنا فوری طور پہ گھر بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آگے ڈسکس کریں ڈی بلوک کے بارے میں تو ڈی بلوک آپ کا اس ٹیم ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے فور انویسٹرز اینڈ بلڈرز کیونکہ یہاں پر آپ کا ڈیٹ سو فٹ ایک سٹرکچر روڈ ہے جو ڈی ای سیٹی سے آنے والے ہنزار روڈ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور اس روڈ کی اٹیچمنٹ کی وجہ سے آپ کا یہ مین بولے وارڈ ڈیٹ سو فٹ کے ساتھ بلکل ڈیٹ سو فٹ کے ساتھ ڈی بلوک ہے تو ڈی بلوک میں جو آپ کو پلوٹس ملتی ہیں دس مللہ کی کٹنگ ملتی ہے دس مللے کا پلوٹ آپ کا ڈی بلوک میں ایٹی لیک سے لے کر آلموسٹ نائنٹی فائی لیک ایک کروڑ تک ڈیپینڈ آن لوکیشن فال کرتا ہے لیکن یہ آپ کے لئے ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ یہاں پر اس ٹائم ڈی بلوک میں اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ان فیوچر آپ کی انویسٹمنٹ بہت انکریز ہوگی ڈی بلوک کے ساتھ اگر پوزیشن کے اور بلوک کی بات کریں تو آپ کو ڈی بلوک اور ڈی بلوک میں پوزیشن کے پلوٹس مل جاتی ہیں ڈی بلوک میں آپ کو نون گیس ایریے میں دس ملے کا پلوٹ ملتا ہے سیونٹی فائی لیک سے لے کے ایٹی فائی لیک تک یہاں پر آپ کی ڈبل سٹوری کنسٹرکشن ہوتی ہے اور جی بلوک میں جو آپ کا گیس والا ایریہ ہے وہ بلوڈر کے لیے بہت ہی ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے اے بلوک جی بلوک اور اے بلوک جہاں پر آپ کی گیس کی لائنیں کمپلیٹ ہیں وہاں پر آپ کو ایوریج لی پلوٹ دس ملے کا مل جاتا ہے بلوڈر لوکیشن کا ایک کروڑ پچیس سے لے کے ڈیڑھ کروڑ کے درمیان اور اسی طریقے سے فردر پانچ مرلا کٹیگری میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا چلوں تو ای بلوک اور اے بلوک اس ٹائم آپ کے لیے پانچ مرلا کٹیگری میں بہت ہی زبردست آپشنز ہیں اے ون بلوک میں آپ کی کچھ نیو ایکسٹینشنز بھی آئی ہیں جہاں پر آپ کو پلوٹ فیفٹی فائی فائی فلیک کے درمیان مل جاتا ہے ریڈی تو کنسٹرکشن بلوک ہے یہ آپ کے پلوٹس ریڈی تو پوزیشن ہیں آپ فوری طور پر اپنا کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں گھر یہاں پر پلوٹ لے کے نورملی اے ون بلوک میں جو آپ کا پلوٹ ہے وہ سکسٹی سے سکسٹی فائی فائی لیک کے درمیان پال کرتا ہے جو اولڈ کٹنگ ہے یہ نیو کٹنگ میں آپ کے پوزیشن کے پلوٹس ہیں اور آپ ان پر فوری طور پر اپنا گھر بنا سکتی ہیں اس کے ساتھ اس میں مزید آپ کو ڈیٹیل بتاتا چلوں ای بلوک کے بارے میں تو ای بلوک میں آپ کے پانچ مطلع کے جو کٹنگ کے پلوٹس ہیں آپ کو ای بلوک میں مل جاتا ہے ففٹی ریک سے لے کر اور تقریباً ففٹی فائی فائی لیک تک یہاں پر اگر ہم باؤنڈری کے قریب کے پلوٹ کو ڈسکس کریں گے نیئر ٹو باؤنڈری یا تھوڑا سا آپ کا پیچھے چلا جاتا ہے پارک سے یا مین بولے وارڈ سے ہٹ کے ہو جاتا ہے پلوٹ تو وہ آپ کا پلوٹ تقریباً آپ کو مل جاتا ہے فورٹی سکس فورٹی سیون لیک سے لے کر ففٹی لیک کے درمیان جو اچھی لوکیشن کا پلوٹ ہے وہ آپ کا ففٹی لیک سے سٹارٹ ہوتی ہے پرائز اور آپ کے ففٹی فائی 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 تک جاتی ہے جس میں آپ کارنر فیسنگ پارک کو ڈسکس کریں تو سکسٹی سے سکسٹی فائی فائی لیک کے درمیان اس کی پلوٹ ہے اور ای بلوک بھی آپ کا ایل دی اپرووڈ ہے یہاں پہ آپ ٹرپل ایسٹوری کنسٹرکشن کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو نون پوزیشن کچھ نئے بلوک کے اپ ڈیٹ دیتا ہے چلوں تو آپ کے جے بلوک اور ایچ بلوک اس ٹائم نون پوزیشن ہے ایچ بلوک میں آپ کو آل دیوز پیڈ پلوٹ نون پوزیشن پلوٹ آن گراؤنڈ ہوگا آل دیوز پیڈ پلوٹ تھرٹی سکس لیک سے تھرٹی سیون لیک کے درمیان مل جاتا ہے جس میں آپ کے دیوز سارے پیڈ ہوں گے اور آن گراؤنڈ آپ کے پلوٹ سے یہاں پہ کافی تیزی سی دیویلپمنٹ ہو رہی ہے جے بلوک کے بارے میں بات کریں تو جے بلوک کے بارے میں بات کریں تو جے بلوک میں آپ کو ساڑھے تین مرلہ اور پانچ مرلہ کی کٹنگ مل جاتی ہے ساڑھے تین مرلے کے پلوٹ آپ کا آل دیوز پیڈ کے ساتھ آلموست تھرٹی لیک کے درمیان ہے اور ٹوئنٹی ایٹ سے تھرٹی لیک کے درمیان آپ کو مل جاتا ہے اور اگر ہم اس کو ڈسکس کریں پانچ مرلہ کے پلوٹ کو تو وہ آپ کو آل دیوز پیڈ کے ساتھ فورٹی فورٹی فائی فلیک کے درمیان پلوٹ مل جاتا ہے یہ بھی آپ کے لئے ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے کیونکہ یہ ہونزہ روڈ کے ساتھ بلکل اٹیچ ہوتا ہے ڈیٹ سو فیٹ روڈ کی میٹ انٹرز ہے یہاں پر ڈیویلیپمنٹ کا کام ایٹی پرشنٹ ہو چکا ہو ہے شیویز کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہو ہے آپ کا مسجد اور پارک ڈیویلیپ کیے جا چکے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم اس ٹائم جو یہاں کا ایک بہت ہی زبردست نیو بلوک بن رہا ہے اس کی بات کہنے تو وہ ہے آپ کا ڈبل بی بلوک ڈبل بی بلوک آپ کا بلکل مین فیروسپور روڈ کے ساتھ ہے اور ڈبل بی بلوک کے اندر آپ کی پانچ مرلا افیشل کٹنگ ہے اس بلوک کے اوپر سب سے زیادہ فوکس رکھا گیا کیونکہ اس بلوک میں بھی آپ کی انڈرکراؤنڈ ایلیکٹر ڈیزائن کی جارہی ہے اور یہاں پر آپ کٹنگ بلوک 80 فیٹ کا ڈیزائن کیا گیا اس بلوک میں 80 فیٹ کا مین بلوک آپ کو مل جاتا ہے مسجد دو پارک آپ کو مل جاتے ہیں کمرشل مارکٹ اس بلوک کی الگ ہے اور اس بلوک میں اس ٹائم آپ کو کافی تیزی سے کنسٹرکشن ہوتی بھی نظر آرہی ہوگی اس بلوک کی اگر پر پر کی بات کریں تو یہاں پر آپ کی سوسائٹی کے ڈیویلپمنٹ چارجز اور آل ڈیوز پیٹ کے ساتھ اگر ہم پلوٹ کی پرائیس کو ڈسکس کریں تو پلوٹ کی پرائس آپ کو 55 لیک سے لے کر اور آن ورڈ آپ کی چلی جاتی ہے 65 لیک تک لوکیشن کے مطابق آپ پر پلوٹ ملتا ہے اور یہ واحد آپ کا بلوک ہے جو پلک مین فیروز پور روڈ کے ساتھ بہت ہی ہائیلی ریکمینڈ پروجیکٹ ہے کیونکہ ڈی ایچ ایچ میٹرو آپ کی ایکس ساتھ 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 ہو رہا ہے جو آپ نیو بہاول پر موٹر بن رہا ہے تو یہ آپ کا ہائیلی ریکمینڈ ہے اور ان فیوچر انویشمنٹ کے لحاظ سے بھی اور اس ٹائم اگر آپ اپنی رہائش بھی رکھنے چاہیں تو اس لحاظ سے بھی آپ کی سکرین پہ ہمارا نمبر شو ہو رہا ہو گا ہم سے رابطہ کریں سینٹر پاک کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے گے گیٹ نمبر ون مین بولیوارڈ کے